اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بیہار پردیس ادیش اختول ایمان امور ویدان سبا سے کل کریں گے اپنا نامانکن کل انیس تاڑک ہے اور کل ہی کا دن جو ہے امور ویدان سبا سے نامانکن کرنے کی پوری تیاری چل رہا ہے امور ویدان سبا سرکھیوں میں ہے اس وقت بیہار کے پوری نگاہ ہے امور ویدان سبا میں ہے چونکہ بیہار پردیس ادیش اختول ایمان اس وقت امور ویدان سبا کے چنو میں دانestان میں ہے خاص لوگوں سے انہوں نے اپیل بھی کیا ہے کہ اس بیہار ویدان سبا چنو میں انہوں نے جو نامانکن کل کا دن رکھا ہے جن کی تیاری جورس اور پر ہے اور لوگوں سے اپیل بھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر نامانگن میں اپنا اپس تحتیت درج کریں آپ کو ہم بتا دے چلیں کہ اس وقت جو ہے امور ویدان سوا میں ایم ایک بدلاؤ کا روپ ہوگا اور ساتھی ساتھ وہاں پر تیس سال سے کانگریس کا گھڑ رہا ہے اور اس گھڑ میں پہلی بار مجلی سے اتحاد المسلمین کے دورہ ایک مضبوط اور بیباک لیڈر وہاں پر دیا ہے بیہار کے اسمبلی میں پہلے انہوں نے ایک اتحاد سرا چاہا ہے اور کوچہ دھمان کے بدھائک رہنے کے بعد بھی وہ پورے بیہار کے مسئل مسائل کو حل کرتے تھے اور لوگوں کے آواز کو اٹھاتے تھے اس بار مجلس اتحاد المسلمین میں اپنا قسمت امور ویدان سوا سے آجمائیں گے اور دیکھیں گے اس بار کہ امور سے جیت کر انہیں پھر بیہار کے ویدان سوا میں ایک آواز بنیں گے مونیسوی تاریخ کو میں اپنا نومنیشن پیش کروں گا آپ تمامی حضرات سے دعا کی درخواست تھے خرصت ملے تو اسی قیدی کیجئے اور ایک ضروری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امور بیسہ کا اتخاب میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے پورے بیہار میں سب سے ادھا ناخاندہ پیشرا اور پہر ادبار پسماندہ سیمانچک کو اٹھانے کے لیے جناب بیریسٹرہ سودین اویسی صاحب کلہن صدر امائیم نے فیصلہ لیا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اندھیرہ ہو وہاں چراغ روکشن کرنے کی ضرورت ہے میں بھی امور بیسہ کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ امور بیسہ کے ساتھ برسوں سے لوگوں نے دھرکا و فرید کیا ہے یہی وجہ ہے کہ امور بیسہ نہایت پسماندہ ہو کر رہ گیا ہے ندی کا کٹاؤ سیلاب سرکوں کی کمی لٹکتا ہوا کل اسکول اور ہسپیٹل سے محروم یہ علاقہ آپ کے اور ہمارے انصاف کا طلبگار ہے اس انصاف کو خون کرنے میں اسبیت نے برا رول ادا کیا ہے یہاں پر یہ اسبیت یہ سرجاپوریت اور یہ کلہیائیت نے یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیرہ کر دیا ہے آئیے ہم اور آپ برادری کے ان جھگروں کو اس اسبیت کے سڑے ہوئے مردے کو دفنا دیجئے اور ایک اچھے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ایک اچھی امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے انصاف کو سامنے میں رکھ کر ایک منصفانہ خیصلہ کیجئے امائیم آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ فریم اور مکاری کی سیاست کی جگہ پر دیانہ دارہ سیاست کی ضرورت ہے سرداری اور بازو کی سیاست کی جگہ پر لوگوں کے خدمت کی ضرورت ہے ہم نے خدمت کو اٹھانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس اندھیری بستی میں چراغ جلانے کا ارادہ کیا ہے آپ سبوں کی مدد کی اور دعاؤں کی شدید ضرورت ہے آپ مدد فرمائیے افواہوں پر زرہ برابر توجہنے دیجئے بلکہ اپنے زمین کی آواز پر امائیم کی طرف لبے کہنے کا کام کیجئے آپ کی دعا محبت اور تعاون کے لیے میں آپ کا پیش کی طور پر شکھ گزار ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بہر اعتبار امائیم کی مدد کیجئے امائیم کھڑی ہو گئی تو نہ صرف پورے سیمانجل میں بلکہ پورے بہار میں مظلوموں مظلوموں ناتوان اور کمزور لوگوں کی طوانہ آواز بنے گیے پارٹی ہماری نئی نسل کے مستقبل کی تعمیر کی زامین بنے گیے پارٹی آئیے اپنے روشن مستقبل کے لیے امائیم کا ساتھ دیجئے